اسلام علیکم ناظرین میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سہیں اگر آپ لوں کے زندگی اچھی بزر رہی ہوں گی ناظرین کرام ایک جانب کورنر پنجاب اور وزیراعلا پنجاب کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اب اس کا مستقبل کیا ہوگا اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپل پارٹی کے پاس کوئی اور اپشن موجود ہے یعنی یہ در حقیقت اصل پوائن یہی ہے پاکستان ترکین صاحب نے ایک بار پیر راولپنڈی جلسے کے بعد منارے پاکستان پر جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے اور امار خان صاحب نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے کہ جو جگہ میں بتاؤں گا ہے اس دفعہ وہاں پر جلسہ ہوگا خواہ اجازت ملتی ہے یا نہیں یعنی یہ بھی بہت بڑی اہم ایڈولپمنٹ ہے جو آپ لوگ کے سامنے رکھنے ہیں بلاولپنڈو صاحب نے بھی بہت بڑا اعلان کیا ہے اور آج انہوں نے کہا کہ یہ یہ کام جو ہر حال میں ہوں گے کیا یہ بلاولپنڈو صاحب کی مجبوری ہے کیا بلاولپنڈو صاحب کے اوپر کوئی بڑے پریشر ڈالا گیا ہے کس ویسے یہ ان کی مجبوری بن چکے اور وہ اس طرح کے ترامیم کرنا چاہتے ہیں اس کو پر بھی بات کریں گے لیکن جماعت اسلامی بھی میدان میں آ چکی ہے اور جماعت اسلامی نے بھی بتائے کہ ہم جو نے یہ کام کر سکتا انہوں نے بھی ملگر احتجاج کا اعلان کیا ہے اور صرف جماعت اسلامی نے نہیں کیا بلکہ وہ کلا بھی میدان میں آ چکے اور اب موجودہ حکومت کے لئے حالات جو نے بہت زیادہ مشکل ہو چکے یعنی اب موجودہ حکومت کو حالات کنٹرول کرنا جو نے ان کی بس سے تقریبا اور تقریبا آپ یہ کہہ لے جائے کہ نموکن ہو چکے اور اب جو نے مزید ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے یہ اس کے بعد جو نے یہ حالات اور معمول پر لاسکیں گے سب سے پہلے آتے اور آپ کو چپ جسٹس صاحب کے حوالے سے بتاتے کہ انہوں نے آج کیس کے دوران جو بکتبوں کی ہے اور انہوں نے جس طریقے سے ریمارکس دیئے ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے اور اس کے اوپر جنب پاکستان طریقین صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اور ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں ان تمام کو جنہیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے چپ جسٹس نے کیس کی سماعت کے دوران نماز دیئے کہ آئین بنانے والوں نے الیکشن کمیشن کو ادارہ بنایا اور وہ چاہے تو ختم بھی کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے یہ بات کی جائے یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن جس نے پاکستان طریقین صاحب کو اتنے مشکل میں ڈالا کہ پاکستان طریقین صاحب سے ان کا سیمبل کی واپس لیا گیا ہے پاکستان طریقین صاحب کے لئے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے مشکلات جنہیں اس الیکشن کے اندر جنہیں کڑے کی تھی خاص پینکورٹ میں پنجاب میں الیکشن کمیشن کی تشکیل سے مطالق کیس کی سماعت ہوئی ہے جس دوران سلمان اکرم راجہ اور چپ جسٹس صاحب کے درمیان مقالمہ ہوا سماعت کے دوران وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقع پر اختیار کی کہ لاورہ ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو عمل درامد کرنا چاہیے تھا لاورہ ہائی کورٹ کے حکم پر کوئی پیسلہ دیئے بغیر اس پینکورٹ معاملہ ختم نہیں کر سکتی یہ کس نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے سلمان اکرم راجہ کے دلائل پر چپ جسٹس نے کہا کہ کیا ہم عدالتی پیسلوں پر ان حساب کریں یا عائین پر عدالت عائین کی پابند ہے مجھے سروقات نہیں کہ جج نے کیا پیسلہ دیا ہے یہ کس نے کہا ہے قاضی پہ عیسیٰ صاحب نے لیکن دوسرا جواب آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کا آپ سنیں گے تو آپ اس سے زیادہ اور حیران ہو جائیں گے جسٹس صاحب نے سلمان اکرم سے سوال کی کیا آپ اپنے مرضی کے ججز ٹریبینل کے لیے چاہتے ہیں جب کہ لاہور ہائی کورٹ اور ایکشن کمیشن میں مشاہورت ہو چکے تو مزید کیا کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں ٹریبینل کا معاملہ ختم ہی نہ ہو اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کا حکم قلدم یا برقرار رکھے بغیر یہ کیس ختم نہیں ہوگا یا اس کو قلدم کرے یا اس کو برقرار رکھے اس کے بعد جنہیں یہ کیس ختم ہوگا ایکشن کمیشن کے پاس احتیار نہیں ہے کہ کونسا جج کونسے ٹریبینل کیس سنے گا عدالتی پیسنوں کے بجائے صرف آئین پر عملت درامات ہو تو ملکم میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے سمات کے دوران جب جسٹس نے رباس دیا کہ آئین بنانے والوں کی دانائی ہوتی ہے آئین بہت بیچید ہے جو صرف ایک دانہ شخص ہی سمجھ سکتا ہے قائمی بنانے والوں نے الیکشن کمیشن کو ادارہ بنائے وہ چاہے تو ختم بھی کر سکتے پلہ حال الیکشن کمیشن ایک قائمی ادارہ ہے اگر ہائی کورٹ اگر الیکٹرورل کام شروع کر دے تو کیا ہوگا یہ چیف جسٹس صاحب نے جنہوں سے سوال پوچھا بات ازا عدالت نے پنجاب میں الیکشن ٹیبیونلز کی تشکیل سے مطالق کیس کا پسلہ محفوظ کر گیا جو بات میں سنائے جائے گا الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی وقلہ کی منگل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت ہے یہ بھی کہتا ہم دولپ میں نے جواب لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اور اسی کے اوپر بات کرنے کہ آخر جنہیں یہ وقت کو کیوں دیا گیا کیونکہ پاکستان طریق انسان نے دو ہفتے کا وقت مانگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے انہیں آپ لوگ منگل تک جو نہ ہر حال میں یہ جواب جمع کرائیں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی اور ٹریبیونل تبدیلی کی درخواست پر سمات کرتے ہوئے تحریک انسان کے وقلہ کو جواب جمع کروانے کے لئے منگل تک کا وقت دیا چپ الیکشن کمیشن کے سربراہ میں چار رفی بینچ نے انتخابی اور ٹریبیونل کی تبدیلی سے مطالق کیس کی الیکشن کمیشن میں سمات کی جس دوران درخواست گزانوں کے وقلہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے سمات کے دوران پی ٹی آئی کی وقلہ اور مسلم لی کی رکن جمعکیل کی وقل نے جواب جمع کرانے کے لئے وقت مانگ لیا چپ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کہ جو وقلہ انہوں نے دو ہفتے کا وقت دینے کی استعداد مسترات کرتے ہو جواب جمع کروانے کے لئے منگل تک کا وقت دے گیا ہے یہ تو یہاں پہ تھی تقرر ہوتی ہے تو وہ جو نے گورنر اور جو وزیراعلا ہوتا ہے ان کی مرضی سے کے مطابق ہوتی ہے لیکن اس طرح پنجاب کے اندر گورنر اور وزیراعلا کے درمیان اختلافات جو نے وہ شدت اختیار کر گئے ہیں اور یہ بہت بڑے بیوالپمنٹ ہے اس کے اوپر بات کرنے ہے کہ کیا پاکستان پلس پارٹی کے پاس کچھ اپشن موجود ہے یا نہیں پنجاب کی تیرہ انیورسٹیز میں چانسلر کی تقرری کے معاملہ وزیراعلا اور گورنر میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں یعنی تیرہ انیورسٹیز میں وائس جو چانسلر کی تقرری کے معاملے پر پنجاب کی گورنر اور وزیراعلا کے درمیان اختلافات مزید پڑھ گئے ہیں ذراعی گورنر ہاؤس کے مطابق گورنر پنجاب نے وی سیز کی تقرری کی سپارشتات مسترد کر کے واپس بیج دیا ہے جبکہ وزیراعلا کی منظوری سے تیرہ وی سی کی تیرہ وی سی کی تقرری تیرہ ٹوٹل وی سیز تھے اس میں سے سات وی سیز کی جوانہ تقرری کر دی گئی ہے ذراعی نے بتایا کہ گورنر کی منظوری جوانہ وہ انیورسٹیز کے وائس چانسلر کے جوانہ سات کی تقرری کر دی گئی ہے گورنر پنجاب نے اس پارشات مسترد کرتے ہوئے کچھ اترازات بھی اٹھائے وائس چانسلر کے پینل بنانے کا عمل ٹک نہیں تھا دوبارہ جائزہ لے وائس چانسلر کے پینل بنانے میں صحت مندانہ مقابلہ دیکھنے میں نہیں آیا وزیراعلا کی جانب سے پینل بیجا جا سکتا ہے سیلیکشن نہیں کی جا سکتی یہ جو انہیں گورنر پنجاب نے ان کو یہ کہا ہے ذراعی گورنر ہاؤس نے کہا کہ وائس چانسلر تقرر کرنے کا اختیار گورنر کوئی حاصل ہے وائس چانسلر کے پینل بنانے میں شفائیت تھی کابینہ کے منظوری کے بعد وی سی کی سیلیکشن کی گئی ہے اور یہ ایک انیورسٹری کی بات نہیں تھی بلکہ تیرے انیورسٹریز کی جو انہیں یہ باتیں دیئے اور تیرے انیورسٹریز کی جو انہیں یہ وائس چانسلر کی جو انہیں مسئلہ تھا باتیں اور آپ کو آئینی عدالت کے حوالے سے جو انہیں بلاول بٹو صاحب نے جو بات کی ہے یقیناً اس وقت آپ یہ کیا سکتے کہ بلاول بٹو صاحب کی مجبوری ہے یعنی پوائش ہے یا جو انہوں نے وزیر آزم کا کرسی جو انہوں نے دیکھے کہ وہ یقیناً بہت جل اس کرسی کے اوپر بیٹھیں گے آئینی عدالت ضروری ہے مجبوری ہے بنا کر رہیں گے بلاول بٹو زرداری آئینی عدالت ضروری ہے اس کے اوپر بھی آپ نے سوچنا ہے اس کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں مجبوری بھی ہے اور بنا کر رہیں گے یعنی تین باتیں انہوں نے کی ہے اور اس کے اوپر آپ سوچ سکتے کہ کیا بلاول بٹو صاحب نے وہ جو وزیر آزم کے کرسی وہ دیکھی ہے یا ان کے کسی اوپر واجہ سے جو ان کی مجبوری ہے اور بلاول بٹو صاحب اس وقت جو انہیں یہ بات کر رہے ہیں چیرمین پاکستان بیپلز پارٹی نے کہا کہ آئی اتاروی ترمیم کر کے بی بی شہید کے جو آئی اتاروی ترمیم کے جو مشن دیں انہوں نے پورا کیا ہے جو انہوں نے کہا کہ آئی اتاروی مشن دیں جو انہوں نے کہتے ہیں تو صبحوں کو اختیار دیا گیا زیول حق کے دور میں جمبوریت پسند ہر کارکن پر ظلم و شہید بی بی نے تے کیا تھا کہ آئی عدالت بنے گی جوڈیشنل ریفارمز ہوں گے لیکن جوڈیشنل ریفارمز انہوں نے اس طریقے کے نہیں کہتے انہوں نے کہتے کہ آپ جوانا لوگوں سے جوانا ان کی جو کہنے کی جو ان کی صلاحیت ہے بولنے کی جو ان کی صلاحیت ہے یا جو ان کے پاس رائٹ ہے یا ان کے پاس جو حق ہے آپ وہ جوانا ان سے چین لے واپس پاکستان طریقین صاحب اب راولپنڈی میں جلسے کرنے جا رہی ہے اور صرف راولپنڈی میں جلسے نہیں کرنے جا رہی ہے بلکہ پاکستان طریقین صاحب میں یہ بھی کہا کہ وہ لاہور کے اندر بھی کچھ کرنے جا رہی ہے ابن اخان صاحب نے کہا کہ اس طرح راولپنڈی میں جو جگہ میں منتخب کروں گا وہاں پر آتو ہونے جلسہ کرنے وہاں کوئی اجازت ملتی ہے یا نہیں لیکن اپنے جلسہ اس جگہ پر کرنے اس کے بعد پاکستان طریقین صاحب نے یہ کہا کہ وہ لاہور میں منعاری پاکستان جو پر دوبارہ ایک جلسہ کریں گی اور یہ جلسہ وہ کب کرے گی یہ بھی انہوں نے بتایا ہے یعنی آتو ہونے سی نمبر راولپنڈی جلسے کے بعد لاہور میں منعاری پاکستان پر دوبارہ جلسہ کیا جائے گا اگر انہوں سے نہیں دی جاتی تو احتجاج کریں گے لاہور ہمارا شہر وہاں احتجاج ہوگا یہ کس نے کہا یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے ہفتے کے دن پاکستان طریقین صاحب کا جلسہ ہے انہوں نے خان صاحب نے کہا ہے کہ جمعارات کو ہم خاص طور پر عادلیہ کے لئے احتجاج کریں گے ایک طرف اکلاہ احتجاج میں برپور شرکت کریں گے اور اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ آتو اس تاریخ کو جماعت اسلامی نے بھی اعلان کیا ہے وہ بھی میدانوں میں آئیں گے یعنی وہ بھی روڑوں کے اوپر ہوں گے اور انہوں نے بھی ملگیر کا احتجاج کا اعلان کیا ہے یعنی کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے اندر بیسے جلسے تو بہت ہوتے ہیں یا اس طرح کے احتجاج بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جماعت اسلامی نے راول پنڈی کے اندر پڑاو ڈالا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان کے اندر بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہے کہ تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا پھر وہ ہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے اور جو ہی وہ جاتے ہی ان کے اگلے ہی دن بجلی کے بل میں اضافہ کیا گیا تھا اور مزید اضافہ کیا گیا ہے اور اب مزید اور بھی ارادہ ہے اضافہ کرنے کا تو یقینہ نا جماعت اسلامی بھی میدان میں آ چکے انہوں نے بھی بتایا کہ اب وہ بھی ملگیر احتجاج کرے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تلیکن ساتھ نے بھی اعلان کیا ہے اور ساتھ ساتھ پکلابی میدان میں اور کچھ جو ریٹائر جج سائبانے وہ بھی میدان میں ہوں گے تو یقینہ نا اب اس حکومت کے لیے جو نا حالات اتنے آسان نہیں ہے جس طریقے سے جو نا یہ حالات ہم دیکھ رہے اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا جو نا سنبھلنا اور یقین نظام کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا لاہور میں کپتان کے سالگے پر جو نا انہوں نے جلسہ کرنا ہے اور مزید کی بات یہ کہ انہوں نے بتایا کہ اس لفعہ آپ لوگ نے ہمیں تین سے یا چار سے چھے تک کا وقت نہیں دینا بلکہ آپ نے اس دفعہ میں پانچ سے لے کر دس بجے تک کا وقت دینا ہے کیونکہ لیٹ نائٹ جو نا پاکستان ترکین صاحب کے جو نا کارکن نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نا لیٹ نائٹ جو نا ہم یہ جلسہ کریں گے اور آپ کو اپنے جو نا طاقت کا برپور مظاہرہ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس اب بھی جو نا طاقت موجود ہے کوشش کرتے ہیں کہ مزید جو اپ ڈیٹ سے کوشش کرتے ہیں کہ وہا پندوکی سامن راکی جایٹ